ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیو نور ماہ ربیو الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ یہ پروگرام خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج جس تعلق سے ہم بات کریں گے خاتم النبیعین امام الانبیاء مولم اعظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ہم جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں موضوعات دیے جا رہے ہیں موضوعات کیا ہیں اپنی اصلاح کی ایک کوشش ہے نبیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے تعلق سے آج گفتگو کی جائے گی شریک گفتگو ہمارے ساتھ محترمات جہان شاہ صاحبہ انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں وہ خشام دیت کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جہان جس طرح سے نبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے تعلق سے آج کلام کیا جائے گا خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سے کب لیکن میں چاہوں گی کہ عمرال آپ بتائے گا کہ نبیع کو موجزات جو کیوں دیے جاتے ہیں نبی جتنے بھی انبیاء آتے ہیں وہ انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں جب کوئی بھی قوم گمراہی کی طرف حد سے زیادہ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیتی ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ عظیم گناہ جو شرک ہے جب وہ شرک کی طرف آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر وہ کسی اور چیز کے عبادت کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک نمائندہ اپنا ایک ایسا رسول اپنا ایک ایسا پیغام لے جانے والا ہدایت دینے والا مطلب ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کا وسیلہ بننے والا ایک شخص ایک انسان کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ جتنی بھی جو قوم ہیں ان کو وہ تعابت و تبلیغ کر سکے ان کو اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف واپس لا سکے اب انبیاء اکرام جب آتے ہیں تو جو قوم ہوتی ہے وہ سرکشی کا شکار ہوئی ہوتی ہے جب وہ قوم سرکشی کا شکار ہوئی ہے تو ظاہر ہے کوئی نبی آ رہا ہے وہ اپنا پیغام لے کر آ رہا ہے تو پھر وہ ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے جب وہ حکم کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر ان کو اس بات کا ثبوت دینے کے لیے نبی کی سچائی دینے کے لیے بلکہ کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ جو اقوام ہیں انہوں نے خود ہی اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ فاتی بھی آیت نہیں گدہ من الصادقین کہ پھر کوئی ایسی آیت کوئی ایسی نشانی دکھاؤ تم تو ہمیں بشر دکھ رہے ہو ما انت اللہ بشر کہ تم تو ہمیں بشر دکھ رہے ہو تو پھر تم کیسے اس طریقے کے ایک خارق بات کر رہے ہو یعنی کہ ما فوق الفطرت بات کر رہے ہو کہ کون اس طریقے سے کوئی اللہ تعالی ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان نے تو وساویس ڈال کے ان کو بھلا دیا ہے اصل حقیقت سے ان کو گمراہ کر دیا ہے تو دو سب سے بڑی وجوہات ہیں معجزات انبیاء کو دینے کی وہ سب سے بڑی جو دو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو تمیز ہو اور تفضیل ہو یعنی یہ کہ ان لوگوں کو اس بات کی تمیز ہو جائے کہ یہ جو نبی آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ سب سے بڑا ایک ریزن ہو گیا اور اس نبی کے صدق کی اس کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے جو ہے وہ معجزات دیے جاتے ہیں بے شک بے شک تمام ہی انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اللہ رب العزت نے میں چاہوں گی کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سب سے زیادہ معجزات جو ہیں نبی آخر الزمہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اس کی کیا حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ہیں لگ بھگ کہا جاتا ہے ابن نووی کہتے ہیں کہ لگ بھگ ایک ہزار یا بارہ سو کے قریب ان کو جو ہے وہ معجزات دیے گئے ہیں اور کچھ جو مفسرین ہیں یا جو تاریخ بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے معجزات ہیں کہ ان کو گناہ ہی مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالی ان کو بہت مفضل جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر تفضیل دی گئی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اور اس میں ایک تو یہ چیز یہ کہ یہ سمجھ لینے والی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سوال کرنا بھی بنتا نہیں ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ ایک ایسا بظاہر دکھنے والا انسان بغیر کسی حاجب کے جب روبرو اللہ تعالی کے سامنے ہو رہا ہے جو اور انبیاء پر ان کی تفضیل ہے وہ اتنی زیادہ ہے یہ سب سے بڑی اللہ تعالی کی حکمت ہے اب اللہ تعالی نے ان کو جتنے بھی معجزات دیا ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ دیا ہے تو پھر اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں کوئی تعویل بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ رہتی دنیا تک رہنے والا ایک ایسا معجزہ ہے جس کے لیے کہ چیلنجز اللہ تعالی نے خود انس اور جن کو چیلنجز دے دیا ہیں کہ یہ چیلنجز جو ہیں میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر ایک آیت بھی ایسی لے کر آ جاؤ لیکن تم لوگ اس پر قاصر رہو گے اور اس پر قادر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں سبحان اللہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خصائص پر کچھ روشنی ڈال دیجئے عبداللہ من الشیطان جیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر روشنی ڈالنا سکیں گے مختصر وقت کی وجہ سے اس میں سب سے بڑا جو ایک خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ وسلم میں مجھے دیکھتے تو ان کے اوپر بھی اولا تھا کہ وہ میری اتباع کرتے تو پھر سب سے پہلے یہ چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے خود عہد اور میثاق لے لیا سارے انبیاء سے کہ ان کے تابع رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جو خصوصیت آ رہی ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اب عالمین میں جتنی بھی اشیاء ہیں انس ہیں جن ہیں جانور ہیں جمادات ہیں آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ جانور بھی دے رہے ہیں جب دب کو مخاطب کر کے بولتے ہیں ایک بندہ آتا ہے جو کہ کہتا ہے اگر یہ بول پڑے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا تو وہ بول پڑتا ہے دب یا دب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لبی کا یا رسول اللہ تو جو بھی دے رہے ہیں اور ایک تہنی جس کو چھوڑ دی ہے وہ خطبہ کرنے کے لیے وہ رو رہی ہے ان کے لیے اس طریقے کہ پتہ نہیں کتنی چیزیں پتھر ہیں تو وہ جانور ہیں ان کے وسال کے بعد جو جانور جو ان کی خدمت گزار جانور ایک گدے کی بات ہے کہ اس نے کوئے میں چلانگ مار کے جائے وہ اپنی جان دے دی تو یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل ہیں تو یہ ایک خصوصیت ہو گئی اور سب سے بڑی خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی تحریف اور تذویر نہیں ہو سکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے جس طرح سے یہ ان کو دیا گیا تھا رہتی دنیا تھا کہ اسی طرح سے قائم اور دائم رہے گا کیا بات ہے یعنی جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہانے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے تو یقینی طور پر اس میں کوئی رد و بدل قیامت تک نہیں ہو سکتی کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیکھنے والوں کو بہنوں کو دینا چاہیں گی فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن 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 اگر ہم لوگ معجزات کی بات کر رہے ہیں اس شو میں تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں بھی وہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے نا قرآن تو اگر اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے یا اپنے آپ کو بدلنا ہے یا کہیں پر بھی اپنی زندگی میں بھلائی اور اچھائی بھی لے کر آنی ہے تو یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر جس کو سمجھ کر اب اپنی زندگیوں میں بہتریہ لا سکتے ہیں نہ کہ اپنی زندگیوں میں اپنی آخرت کو بھی صرف اسی سے ہی سوار سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے کیا بات ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو کہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے اور مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے بالخصوص جس طرح سے اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اور ہم جب بات کرتے ہیں موجزات کی تو سب سے بڑا عظیم ترین موجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے میں چاہوں گے کہ اس کے تعلق سے فیوز و برکات کے تعلق سے جس طرح آپ نے بات کی کہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں فیوز و برکات کے تعلق سے اگر قرآن مجید کے حوالے سے کچھ فرمائیں آپ عدو باللہ امن الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے تو بہت ساری برکات ہیں اتنی برکات ہیں جو کہ لا تعدو لا تحصا ہم کبھی گن ہی نہیں سکتے اگر قرآن کے اندر کی معجزات کے بارے میں اگر کریں تو اعداد کے اوپر اگر آپ دیکھنے لگے تو وہ اعداد کی ایسی ایسی معجزات ہیں کہ ہم ہمارے عقل سوچ ہی نہیں سکتی ہے کہ اگر نمبر سات کی بات کی جائے یا اور کسی نمبر کی بات کی جائے تو یہ قرآن میں دیکھنے سمجھنے والی چیز اور یہ کیوں ہے تاکہ اللہ تعالی نے انسان کو جو بنی نوع انسان ہے اس کو اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ ایک عقل رکھتا ہے سمجھ رکھتا ہے اور قرآن سے زیادہ سمجھنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور جتنی بھی دنیا جہان کے جتنے بھی علوم ہیں جتنی بھی باتیں وہ سارے کے سارے قرآن میں موجود ہیں ریاضیات ہے سائنس ہے ایسٹرولوجی ہے جتنی بھی چیزیں وہ قرآن میں موجود ہیں تو اپنی زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہمیں نکالنی ہیں وہ ہم قرآن سے نکال سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی علامات تھے جو پچھلے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں میں سے کیوں تھے وہ اسی وجہ سے تھے کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کو صحیح سے پڑھا تھا صحیح سے سمجھا تھا اسی وجہ سے وہ لوگ اتنی زیادہ ترقی اس دور میں ان لوگ نے جو کہ آج مسلمان پستی کا شکار ہیں کیوں پستی کا شکار ہیں اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے حروف مقتعات کی ہے اگر بات کر لیں تو دنگ ہے ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علمتہ فرمایا اور اس کا علم کسی کو نہیں بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی حروف مقتعات کی بے شک بات ہے اس کا تو ترجمہ آج تک ہوئی نہیں سکتا نہ رہتی دنیا تک اس کا ترجمہ ہوگا یہ تو اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ تعالی کی حکمت اس میں ہے کہ وہ اس کے کیا معانی ہے اور اس کو کیوں اس طریقے سے ادا کرنا ہے اور کتنے سارے امراض کے لیے بے شک اور کتنے امراض کے لیے ان کو پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو اس مرض سے آپ کو شفا ہوگی اور کتنے سارے وظائف میں وہ چیز شامل ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں جو ہے وہ اس سے یہ اور یہ سواب ملے گا پروردگار عالم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو موجزات عطا کیے اپنی اپنی جگہ سب کو کوئی نہ کوئی خصوصیات عطا فرمائی ہیں لیکن نبی آخر الزمان احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام جو خصوصیات تھی آپ کی ذات اقدس میں ذات متحرہ میں جمع تھی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ذات اقدس ایک بہترین نمونہ ہے اور قرآن کی عملی تفسیر ہے